ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اخباروں ٹی وی پر یہی پڑھتے دیکھتے اور سنتے آئے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے روپے میں گراوٹ آئی یعنی روپیہ ڈالر کے مقابلے کمزور ہو گیا اب تو ایک ڈالر کی قیمت افسی روپے ہو گئی ہے اکثر ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت کو دیش کی پرتشتہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن کیا یہ صحیح ہے آزادی کے بعد چاہے کانگریس کی سرکار رہی ہو یا پھر بی جی پی کی ہر سرکار نے کوشش کی کہ روپیہ مضبوط رہے لیکن تمام قدم اٹھانے کے بعد بھی روپیہ کمزور ہوا سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت تیہ کیسے ہوتی ہے کسی بھی دیش کی کرنسی کی قیمت ارتھویوستہ کی بیسک سدھانت ڈیمانڈ اور سپلائی پر آدھارت ہوتی ہے ایک سیدھا سا فارمولا ہے فورن ایکسچینج مارکٹ میں جس کرنسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی جس کرنسی کی ڈیمانڈ کم ہوگی اس کی قیمت بھی کم ہوگی مطلب یہ کہ پوری ترہ سے آٹومیٹڈ ہے سرکارے کرنسی کے ریٹ کو سیدھے پر بھاویت نہیں کر سکتی کرنسی کی قیمت کو تیہ کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جسے کہتے ہیں پیکڈ ایکسچینج ریٹ سرل شبدوں میں فکسٹ ایکسچینج ریٹ جس میں ایک دیش کی سرکار کسی دوسرے دیش کے مقابلے اپنے دیش کی کرنسی کی قیمت کو فکس کر دیتی ہے یہ آمطور پر ویعاپار بڑھانے اور مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ادھارن کے طور پر نیپال نے بھارت کے ساتھ فکسٹ ایکسچینج ریٹ اپنایا ہوا ہے اسی لیے ایک بھارتے روپے کی قیمت نیپال میں ایک دشم لگ چھے نیپالی روپے ہوتی ہے نیپال کے علاوہ میڈل ایسٹ کے کئی دیشوں نے بھی فکسٹ ایکسچینج ریٹ اپنایا ہوا ہے ڈالرز کی قیمت اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک پرمک کرنسی ہے کاریب چھتر سال سے ڈالرز جو ہے اس کو ہی ریزرگ کرنسی کے طور پر دنیا اپیوگ میں کٹتی ہے اور کاریب چھاسی فی سدی وستوں کا آج بھی دین دین ڈالرز میں ہوتا ہے کوئی دیش کچھ کھریتا ہے دیشتا ہے تو ڈالرز کی زبت پڑتی ہے اور ابھی جیسے کوویڈ کے سمیں ڈالرز کی زبت پڑتی ہے ڈالرز دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے اور مضبوط بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار ڈالر میں ہی ہوتا ہے ہم جو سامان ویدیش سے منگواتے ہیں اس کے بدلے میں بھارت سرکار کو ڈالر دینے پڑتے ہیں اور جب ہم اپنا سامان بیچتے ہیں تو ہمیں بدلے میں ڈالر ملتے ہیں ابھی جو حالات ہیں اس میں ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کم جس کی وجہ سے ہم زیادہ ڈالر دوسرے دیشوں کو دی رہے ہیں اور ہمیں کم ڈالر مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو ہم سامان کم بیچ رہے ہیں اور خرید زیادہ رہے ہیں یورو ڈالر کے مقابلے پسلے 20 سال کے نیونتم ستر پر ہے کچھ دنوں پہلے ایک یورو کی قیمت قریب قریب ایک ڈالر ہو گئی تھی جو کہ 2009 کے آگ پاس ایک درشملو پانچ ڈالر تھی سال 2022 کے پہلے چھ مہینے میں ہی یورو کی قیمت ڈالر کے مقابلے گیارہ فیز دی اور ین کی قیمت انیس فیز دی اس کے علاوہ پاؤنڈ کی قیمت تیرہ فیز دی گری ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو بھارتے روپیہ یورو پاؤنڈ اور ین کے مقابلے کم گیرہ ہے سارے جو نیویشک ہیں وہ جب اردویستائیں گر رہی ہیں دیکھیں روپیہ کمزور ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ یہ جو جاپان کا ہے یا یورو ہے یا پاؤنڈ ہیں ان کی قیمتیں اور نیچے گری ہیں یہ اور کمزور ہوئے ڈالر کے مقابلے بھارت کا روپیہ اتنا کمزور نہیں ہوا ہے جتنا باقی کرن سے اس کی حالت ہے کیونکہ ایک کانو یہ بھی ہے کہ ہم تیل پہر سے ضرور کریتے ہیں لیکن ہم خادیان میں آتن نربر ہیں ہمیں کوئی اور جگہ سے گہوں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز تیل کا بکل بھی ہم بہت تیجی سے ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈالر کا بکل بھی ڈھونڈ رہے ہیں روس کہہ رہا ہے جیسے روبل میں آپ روس سے تیل لے لیجے یا اور کچھ سی کرنسی میں تو وہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن ڈالر کی مانگ بڑھ رہی ہے ڈالر مجبوط ہو رہا ہے تو ایسے ہی امریکی بانڈ جو ہیں وہ ایک اچھا option ہے نیویشکوں کے لیے سارے نیویشک یہ دیکھتے ہیں کہاں پیسہ لگا کے return اچھا آئے گا تو جو بانڈ ہے وہ بجار امریکہ کا اچھا ہے ہمیشہ سے اچھے return دی ہیں وہاں پیسہ جا رہا ہے ڈالرز بھی نیویش ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ڈالر کی مانگ جو بڑھ رہی ہے کیمتے بڑھ رہی ہیں سارا نیویش اسی طرف کھچ رہا ہے ڈالر کی مضبوط ہونے کی بھی کئی وجہ ہیں جیسے روس یکرین یدھ کی وجہ سے دنیا میں استھرتا آئی ڈیمانڈ سپلائی کی چین بگڑی نیویشکوں نے ڈر کی وجہ سے دنیا بھر کے بازاروں سے پیسہ نکالا اور سرکشت جگہوں پر نیویش کیا بھارتے روپے کے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی نیویشکوں نے بھارت سے اپنا پیسہ نکالا ہے اور سرکشت جگہوں پر نیویش کیا ہے امریکہ مہنگائے کو کابو کرنے کے لیے اتحاسک روپ سے بیازدریں بڑھا رہا ہے فیڈرل ریزرگ نے کہا تھا کہ وہ تین مہینے میں بیازدریں 1.5 فیزدی سے 1.75 فیزدی تک بڑھائے گا بیازدر بڑھنے کی وجہ سے بھی نیویشک پیسہ واپس امریکہ میں نیویش کر رہے ہیں جس سے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ڈالر مضبوط ہو رہا ہے اور روپیہ کمزور امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے اور ہمارے چینل بین بیلڈر کو سبسکرائب کریے نمسکار